کتوں کو دنیا کا سب سے زیادہ وفادار جانور کے روپ میں جانا جاتا ہے اور یہ بہت طرح کے کاموں میں پریوک کیا جاتے ہیں جیسے گھروں میں سرکشہ کے لیے تتہ پولیس دوارہ کرائم کی جانچ کے لیے کیونکہ ان کے سونگنے کی چھمتہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسے کتے بھی موجود ہیں جو بہت ہی پاورفل ہیں اور بہت ہی زیادہ سٹریندھ والے ہیں اور ان کی دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے زیادہ شکتشالی کتوں کے بارے میں نمبر ون ٹیبیٹن ماسٹیف اس کتے کو دنیا کے سب سے زیادہ شکتشالی کتوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر مانا جاتا ہے یہ کتہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ لگ بگ دس سے پندرہ سال تک زندہ رہ سکتا ہے اس کے شریر پر کالے اور بھورے رنگ کے بال ہوتے ہیں اور کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اس کا وزن 65 سے 70 کلو تک ہوتا ہے اس کو اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے پراپر ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ٹو امریکن پٹ بول ٹیریر یہ بہت ہی شکتشالی کتے ہوتے ہیں جو کی بہت ہی خوبصورت اور مسکولر باڈی کے مالک ہوتے ہیں ان کی باڈی براؤن اور بلیک کلرگی ہوتی ہے یہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ویٹ پولنگ کامپیٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ وزن میں لگ بگ 30 سے 35 کلو کے ہوتے ہیں اور ان کی عمر 12 سے 16 سال تک ہوتی ہے یہ پرجاتی دوسرے جانوروں سے سرکشا کے لیے کافی اپیوگ میں لی جاتی ہے اور زیادہ تر یہ ترکی میں ہی پائے جاتے ہیں ان کا سر اور کان کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی پونچ موڑی ہوئی ہوتی ہے ان کی باڈی گری کلر کی ہوتی ہے اس پرجاتی کے کتے بہت زیادہ بہادور ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں لیکن پہلے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ یہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں یہ بہتی پاورفل ڈاغ ہوتے ہیں جو کی وزن میں 70 کلو تک ہو سکتے ہیں ان کی عمر 12 سے 15 سال تک ہوتی ہے اس پرجاتی کے کتے بہت زیادہ شکتی شالی اور طاقتور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سب سے زیادہ ہائٹ والے کتے ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ تیز سپیڈ سے بھاگنے میں سکشم ہوتے ہیں آئیریش والف ہاؤنڈ کئی طرح کے کلرس میں پایا جاتا ہے جیسے لال، سفید اور کالا آپ ان کی طاقت کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہرن اور بھیڑیو تک کا شکار کر لیتے ہیں یہ کتے بہت زیادہ اگریسیو نہیں ہوتے اور ان کی عمر صرف 6 سے 8 سال ہی ہوتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ ایک بہت شکتی شالی کتوں کی پراجاتی ہے ان کی بوڈی بہت خوبصورت ہوتی ہے جو کی کئی طرح کے کلر سے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ کتے گھروں کی سرکشہ کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی ماسپیشیاں بہت ہی تگڑی ہوتی ہیں پرانے زمانے میں ان کتوں کا استعمال اندھے لوگوں دوارہ بھی کیا جاتا تھا اور ورلڈ وار ٹو کے سمیں بھی ان کتوں نے بہت اہم رول نبھایا تھا یہ کتے بہت ہی وفادار اور فرینڈلی ہوتے ہیں اور ان کا وزن لگ بک پچاس سے پچپن کلو ہوتا ہے اس پراجادی کے کتے لگ بھگ نو سے دس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں کون سا کتہ آپ کو سب سے زیادہ شکتی شالی اور خطرناک لگا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر سکس سائیبیرین ہسکی سائیبیرین ہسکی میڈیم سائز کے اوچھے چھمتا والے کتے ہوتے ہیں یہ کتے بھی کافی شکتی شالی ہوتے ہیں یہ بہت ہی فرینڈلی اور وفادار ہوتے ہیں اور اپنی شکتی شالی باڈی کی وجہ سے یہ دنیا کی کئی جگہوں پر وزن کھیچنے کے لیے کام میں لیے جاتے ہیں اس پراجادی کے کتے وزن کو کھیچنے اور ریسنگ کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہوتے ہیں یہ کتے لگ بک بارہ سے چودہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ کتے وزن میں لگ بک 20 سے 25 کلو کے ہوتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے میری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ کو فوراں مل جائیں نمبر سیون کوکیشن اوشارکا یہ پرجاتی ہماری لسٹ میں ساتھوے نمبر پر آتی ہے اور یہ پرجاتی زیادہ تر کوکیشن ماؤنٹینز پر ہی پائی جاتی ہے اور ان کی باڈی بہت ہی مسکولر ہوتی ہے یہ پرجاتی ماؤنٹینز پر گھروں کی سرکشہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس پرجاتی کے کتے پالتو جانوروں کو شکاریوں سے بچانے میں بھی کام ملیے جاتے ہیں اور سونگنے کی چمتہ کے علاوہ ان کے سننے کی چمتہ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے وزن میں یہ لگ بگ اسی کلو تک کے ہوتے ہیں اور یہ کتے لگ بگ دس سے بارہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی پاورفل اور اچھ نسل کے کتے ہوتے ہیں نمبر ایٹ روڈیشین ریج بیک یہ پرجاتی زیادہ تر رشیہ میں ہی پائی جاتی ہے اور یہ پرجاتی اپنی طاقت اور اسٹیمنہ کے لیے جانی جاتی ہے اس پرجاتی کے کتے کئی طرح کے کاموں میں اپیوک کیے جاتے ہیں جیسے گھروں میں سرکشہ کے لیے اور ریسنگ کے لیے یہ پرجاتی کے کتے جنگلوں میں سرچنگ کے لیے بھی اپیوک کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی فاسٹ سپیڈ کے ساتھ بھاگ سکتے ہیں اس نسل کے کتے بہت ہی فرینڈلی ہوتے ہیں اور وزن میں یہ لگ بگ تیس سے پہتیس کلو کے ہوتے ہیں اس نسل کے کتوں کی دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ کتے لگ بگ دس سے بارہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ کتے شروع میں سینٹ برنارڈ میں گھروں کی سرکشہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور اسی شہر کے اوپر ان کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا عام طور پر یہ کتے اپنی طاقت اور اسٹیمنہ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ کتے بہت ہی آگیا کاری ہوتے ہیں اور ان کی باڈی بہت ہی مسکولر اور طاقتور ہوتی ہے یہ ویٹ پولنگ کمپیٹیشن اور دوسرے مشکل کمپیٹیشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کی باڈی سفید لال اور کالے کلرگی ہوتی ہے یہ کتے آٹھ سے دس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں نمبر ٹین بھولی کتہ اس پرجاتی کے کتے زیادہ تر پاکستان اغوانستان میں ہی پائے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں بہتی خخار اور خطرناک ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ آگیا کاری بھی ہوتے ہیں اس پرجاتی کے کتے سفید اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی عمر سات سے دس سال تک ہوتی ہے اس پرجاتی کے کتے زیادہ تر گھروں کی سرکشہ کے لیے اور شکاری جانوروں سے سرکشہ کے لیے ہی اپیوگ میں لیے جاتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی انجوائے کیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں جس سے نیکس ویڈیوز آپ کو فوراں کے فوراں مل جائیں موسیقی